اسلام علیکم اگر آپ عید پر یہ ڈش بنائیں تو بہت سپیشل ہیں شاہی ٹکڑے نہ صرف یہ کہ یہ ڈش بہت جلدی بن جاتی ہے بلکہ بہت ہی لذیذ بھی ہوتی ہے اب کا زیادہ ٹائم نہ لیتے رہے تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ کو وائل کر لیا ہے تھوڑے سے دودھ میں حالاندہ سے دو چمچ کان فلور میں نے اس کے اندر میں ڈال کر مکس کیا اس کو اس دودھ میں تھوڑے تھوڑے ڈال کر مکس کریں گے اور اس میں میں نے ایک کمبلہ ہی شامل کر دی ہے جو اس میں دودھ کو مزید گڑا کر دے شاہی ٹکڑوں کے لیے یہ دودھ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا شیرہ بنائیں گے کے لئے میں نے ایک کپ چینی اور ایک کپ پانی لے لیا اور دو دین چھوٹکی اورنج فور کلر دو دین چھوٹکی اورنج فور کلر پکائیں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے اس میں دیسی کھیں ڈالا ہے جس سے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتے ہیں ڈبل ڈوٹی کی میں نے تک جیباً دس پیسوں کو فرائی کر لیا ہے ابھی جو میں نے شیرہ بنا کر رکھا اس میں ان پیسوں کو میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ایک ڈش میں پھیلاتی جاؤں گی نئی دیکھنے والوں نے آ کر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے کچھ پیسز کو میں نے ڈارک کر دیا ہے یہ تیار کیوا ملک ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کے پر ہم ایک اور دے لگا دیں گے ڈبل ڈوٹی کی میری گھر میں بڑے اور بچے سب شاہی ٹکڑے شوک سے کھاتے ہیں تو یہ جناب تیار ہو دی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیکریشن کریں گے باریک کٹے ہوئے ناری لربادام سے یہ تھوڑا سشیرہ میں نے واپس سے اس کے پر ڈال دیا ہے ڈیکریشن میں رکھیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس طرح شاہی ٹکڑے آپ بھی بنا کر ٹرائی کرنا اور بتانا کیسے لگے ہیں اجاز جاؤں گی اللہ حافظ